ڈبل ایم ریمز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ری بار نرمان کا ریال ہیرو یوگی ویبھاک کمار کے خلاف کارروائی کریں گے بھاجپا عام آدمی پارٹی سے لگاتا اور یہ سوال کر رہی ہے کہ سواتی مالیوال چپ ہیں یا پھر انہیں چپ کرایا گیا ہے اور اس سب کے بیچ سواتی مالیوال کے پورو پتی اور عام آدمی پارٹی کے پورو نیتا نوین جہہند نے پورے پرکرن پر دلی کے مکہ منتری اروند کیجری پارہی نشانہ سادھا ہے انہوں نے سنجے سنگھ کو اروند کیجری وال کا توتہ بتایا اور کہا کہ وہ ان کے اشارے پر کام کرتے ہیں دلی میں گھٹنا ہوئی ہے دلی سی ایم آوس جو آپ بولتے ہو یہ گھٹر آوس ہے تہلی بات ہوئی ہے اور یہ گھٹنا بہت ہی خطرنا گھٹنا ہے بہت بڑا ایک سکینڈل ہے اس میں مکہ منتری اروند کیجری وال کی اوپر بھی ایف آئی آر ہونی چاہی ہے کیونکہ اس کے گھر میں ہوئی ہے اور جس نے بھی یہ کی ہے اس کی اوقات نہیں ہے یہ گھٹنا کرنے کی اور اس کی جان کو خطرہ ہے سواتی کی جان کو کیونکہ اس کو ڈرائیا دھمکایا گیا ہے ورنہ کوئی ایسے فون نہیں کرے گا پولیس کو تھانے میں سے واپس نہیں آوگا ابھی بھی اس کی آواز دبائیزار ہی ہے چکیا جا رہا ہے اور اس سب کے بیچ دلی محلی آیوکی پورو ادھیاکش اور آم آدمی پارٹی کی راجسفہ سانسد سواتی مالیوال کے ساتھ ہوئے قطعت ابھدرتہ کا ماملہ طول پکڑتا جا رہا ہے بیجے پی نے سواتی مالیوال کے سمرتن میں سڑک پر اتر آئی ہے بیجے پی ماملے کو لے کر بھاجپا کے کاریکرتاؤں نے دلی کے سی اے ماروین کجریوال کے آواز کے باہر ویروت پردرشن کیا اور آم آدمی پارٹی دوارہ کوئی کارروائی نہیں کیے جانے پر ویروت جتایا ہے بھاجپا کے دلی ادھیاکش ویریند سچدیوہ نے اس گھٹنا کو بہت شرمناک بتایا اور انہوں نے کہا کہ جب دلی کے سی ایم ہاؤس میں اس طرح گھٹنا ہوگی تو اس سے دلی میں محلہ سرکشہ کی اسٹھیتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دلی کی یہ بہنیں ایک بہن کے سممان کی لڑائی لڑنے یہاں آئی ہیں سواتی مالیوال جو دلی محلہ آجوک کی آدھیکش رہی ہیں لگتار محلہوں کی سرکشہ کی بات کرتی رہی ہیں اگر وہ ہی سرکشیت نہیں ہے اور وہ بھی مکھے منتری آواز کے اندر تو آپ دلی کی حالہ سمجھ سکتے ہیں دلی کے مکھے منتری موں میں دہی زماکے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھوں میں چھوڑیا پہنی ہیں انہیں ان کے سانسر سنجھ سنجھ سنگھ اس بات کو سوٹار کر رہے ہیں کہ ہاں مکھے منتری آواز کے اندر ایک مہلہ کے ساتھ ابھدرتہ ہوئی ہے کتنا سمجھ چاہیے آپ کو کاروائی کروانے کے لیے کیوں پولیس میں شکایت درج نہیں کرواتے اس کھیل میں بڑا کھیل چھپا ہوا ہے اس گھر کے اندر جو گھٹنا ہے گھٹی ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی ساجش ہے جو مجھے لگتا ہے اگر پولیس بھی اور نایدلی لوکسوا سیٹ سے بھاجپا کی امیدوار بانسوری سراج نے عام آدمی پارٹی کے راجسوا سانسر سواتی مالیوال پر مارپیٹ ماملے پر اروند کیجریوال پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے اس ماملے پر اروند کیجریوال کے چپی کو لے کر سوال کھڑا کیا ہے بانسوری سراج نے کہا ہے کہ اگر اروند کیجریوال اپنے آواز پر اپنی ہی پارٹی کی محلہ سانسد کی سرکشہ سونشت نہیں کر سکتے ہیں تو دلی کے محلاؤں کی سرکشہ وہ کیسے سونشت کریں گے محلہ سانسد کی سرکشہ سنشتشت نہیں کر سکتے اپنے ہی آواز پہ تو وہ دلی کی محلاؤں کی سرکشہ کیا سنشتشت کریں گے ہمارے سیوگی تاپس بھٹاچار گراؤنڈ زیرو پہ موجود ہیں لگاتار اس قبر کو وہ ٹریک کر رہے ہیں تاپس ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب تک نہ صرف اروند کیجیوال کے طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہے بلکہ سواتی مالیوال بھی اب تک چپ ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کارن کیا ہے کیوں نے یہ لوگ بول رہے ہیں چاہے وہ سی ایم ہو یا پھر سواتی مالیوال آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فون آیا تھا سواتی مالیوال کے جب وہ سواتی مالیوال پولیس ٹیشن میں پہنچی تھی تو ان کے پاس ایک فون آیا تھا کہ آپ واپس آجائیے کس کا فون تھا کیا کہا گیا کس لیے کہا گیا یہ ابھی بھی ایک رہسر کا ویش بنا ہوا ہے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ جب وہ کمپلین لکھوانے آئی تھی فائر کرنے آئی تھی ان کے پاس تب وہ فون جانا اور ان کو جلدی میں نکلنا اور پھر اس سے پہلے نکلنے سے پہلے یہ کہنا پولیس تھانے میں کہ میں واپس آؤں گی اور اس کے بعد نہیں آنا ایک درشاد آئے کہ ان پہ ایک پریشر بنایا گیا کہ آپ یہ جو سارا تتھ ہے اس کو باہر مت لے کے آئیے کیوں کیونکہ یہاں پہ شاید کہیں نہ کہیں دلی کی جو سی ایم ہے ارون کے جیوال وہ شاید لپت ہے ابھی ابھی دلی سی ایم جو ہے ایک جیل سے شوٹ کے آئے ہیں ایک اور بار جیل جاننی کی شاید ان کی منشاہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے شاید اس طریقے کے جو پریشر پوائنٹ بنایا جارہے ہیں جن کے ساتھ یہ جنہوں نے یہ سواتی مالیوال کے ساتھ یہ ابدر ویہوار کیا ہے وہ جو ان کے پی ایس ہے وہ جو کتھت جو ابدر ویہوار ہے جو ان کے پی ایس ہے وہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ ارون کے جیوال جو سی ایم دلی کے سی ایم ہے ان کے رائٹ ہینڈ کی طرح ان کو یوز کیا تھا وہ ان کے رائٹ ہینڈ ہے تو اگر کئی یہ معاملہ ہوا ہے جو کہ سنجے سنگھ نے خود یہ کہا کہ یہ ایسا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں دلی سی ایم کی کہیں نہ کہیں اس میں رہی ہوگی کوئی نہ کوئی ہاتھ اور یہی وجہ ہے کہ شاید اس کو اپنے آپ میں یہ لوگ بچانے کی کوشش کریں لیکن ایک بہت اہم چیز ہے آپ سوچئے دلی سی ایم کے گھر کے باہر اس طریقے کی گھٹنا ہونا کیا درشادہ ہے کہ دلی میں شاید مہیلائیں اس طریقے سے سیف نہیں ہے جس طریقے سے بات کی جاتی ہے یہ جو دوگرپن ہے وہ ایک طریقے سے باہر آیا ہے اور وہ دکھاتا ہے وہ درشادہ ہے کہ یہ شاید کہیں نہ کہیں جو دلی کا جو ایک پورا منظر ہے وہ ایک طریقے سے وہ صحیح نہیں ہے اور تاپس اتنے گھنٹے بیٹ گئے اتنے گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی ان کے پی ایس کے خلاف آم آدمی پارٹی نے کوئی کاروائی کوئی ایکشن نہیں لیا ہے اس کو لے کر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں بی جی پی بات کر رہی ہے کہ کیوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ابھی تر اس میں کوئی اس میں صرف بی جی پی نہیں پورا دیش یہ بات کر رہا ہے دیکھئے سوموار کا دن تھا اور آج بودوار ہو گیا ہے تین دن جانے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ڈیسیشن نہیں لی جا رہا ہے گوگنینز لینا چاہیے وہ خود ان کو آگیا آنا چاہیے کہ اس طرح کی اگر گھٹا ہوئی ہے اور اگر ان سی ڈبلو پہ کے پاس یہ بات کہی گئی ہے اور یہ سنجس سنگھ خود کہہ رہے ہیں ایک پریس وارکہ میں تو کیا ان کو خود سے آگیا آکے اس پہ ایک ڈیسیشن نہیں لینا چاہیے اور کیا ہماری جو مہلائیں ہیں ان کو ایک ملنا نہیں چاہیے اس کے خلاف جو جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیے جو عورتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت زیادہ دیر تک یہاں پہ بہت سی مہیلہ ہی تھی ایک مہیلہ ابھی بھی ہے یہاں پہ کلیر ہوا آپ کا نام کیا ہے میں میرا نام نرمل کوٹنالا ہے میں بندہ پور منڈل سے مہلا مورچا دیکشو آپ یہاں پہ بہت سارے لوگ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ بہت بھاری مہاترہ میں لوگ آئیتے گرمی کا مہاترہ گرمی چاریس ڈگری کے اوپر تھی لیکن پھر بھی لوگ یہاں پہ آئیتے اپنا جو رشت آکروش ہے وہ درش کرانے کے لئے آپ لوگوں کی مانگ اس طرح پر کیا ہوتی دیکھیں ہماری مانگ یہی ہے چاہے میں بھارتی جنسہ پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں چاہے میں موڈی کی سپاہیوں لیکن ایک بہن بہن ہی ہوتی ہے اس کا سممان ایسا نہیں ہے کہ جو عجت میری بیٹی کو چاہیے وہی عجت دوسری کی بیٹی کو ملنا چاہیے اور اسی محیم میں ہماری بہن پریم لتا مہلا مورچہ دیکھ کے نیتر تو ہم لوگ یہاں پہ بھاری سنکیہ میں آ رکھ ہیں ہماری یہ درد ہے جب یہ اپنی بہن کو ہی اپنے پریوار کی ایک ٹیم کو ہی وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور بہار یہ ہجار روپے کے ریوڑیاں دے رہے ہیں میں آپ کو یہ ایک انٹرسنگ چیز بتانا چاہوں گا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کی ہی ٹینکیں ہیں یہ وہی سوادھی مالیوال ہے جو ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلتی تھی لیکن اب شاید ایسا کچھ ہوا ہے عام آدمی پارٹی کے اندر کہ شاید جو ہم بار بار کہتے ہیں ڈیموکرسی ہے تاپس ان سے یہ پوچھئے شاید وہ ڈیموکرسی بچینی پارٹی کے اندر سوادھی مالیوال جب پولیس ٹیشن گئی تو فارمل کمپلین کیوں نہیں لوج کی آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں جب ہم اتنے ٹائم سے کسی کے ساتھ میں ہیں تو ہمارا پیسنس لیول ہوتا ہے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے اس ٹیم میں ہم ہیں آم آدمی کے ٹیم میں ہم ہیں تو ہماری اس کے لیے ہماری رسپیکٹ ہوتی ہے لیکن جب ہمارا صبر کا بانٹ ٹوٹ جاتا ہے اب ایک رگار تو ہوگا جس ٹیم میں ہم ہیں اس ٹیم کے مخیا کا رگار تو ہوگا لیکن جب ان کے آتنا سمان پہ آگئی بات جب ان کے ساتھ ہاتھ آگئی بات تب ان کا صبر کا بانٹ ٹوٹ گیا ایک جو بہن ہوتی ہے ایک جو لیڈیس ہوتی ہے اپنا گھر پریوار سب کی اجت لے کے چلتی ہے لیکن جب ان کی ناپس کے اوپر سے پانی ہو گیا اوپر تب انہ والے دنوں میں جس طرح ان کے ساتھ عبادرتہ کی گئی ہے کیا سواتی مالیوال بی جوائن کر سکتی ہے دیکھیں ایک بہت انٹرسنگ سا کوشن پوچھا گیا ہے کہ سواتی مالیوال کے ساتھ جس طریقے کا عبادر بیہوار کیا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کچھ دنوں میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بی جے پی میں بھی وہ جوائن کر سکتے ہیں دیکھیں آگے کے لیے ہم کیا کر سکتے لیکن ابھی اس کو ہم اس کو راج نیتی کا صوروح نہ دے ابھی آپ بہن کے پیڑا کو سمجھے ان کی سوچویشن کو سمجھے یہ دیکھیں آپ ہی کل کیا ہوگا ابھی آپ ان کے درد کو سمجھے درد سمجھے ایمپورٹنٹ ہے کیا وہ جوائن کرتی ہے نہیں کرتی ہے وہ الگ باتیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک عورت وہ بھی دیلی سی ایم کے آواز کے باہر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے کیا اس میں دیلی سی ایم خود اس میں لپت ہے یا اگر نہیں ہے تو کیوں ایکشن نہیں لیا گیا ابھی تک تین دن ہونے کو ہے سواتی مالیوال کے فارمر ہزبنڈ کی بائٹ کو بھی سنایا جس میں وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے ایک بہت بڑی ساجش ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے یہ ایک بہت بڑی بات ان کے فارمر ہزبنڈ کی طرف سے بائٹ نکل کر آئی ہے جی بالکل اور اس میں کوئی سندین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح سے آپ سوچئے آپ نے پی سی آر فون کیا سواتی مالیوال نے پہلے پی سی آر فون کیا اس کے بعد پولیس ٹیشن گئی فارمر کمپلینڈ لکھانے کے لئے لیکن ان کے پاس فون آیا پریشر دیا گیا کہ آپ واپس آئیے آپ کمپلینڈ نہ لکھوائیے وہ اگر آئی ہے واپس اور تین دن تک ابھی تک چپی بنی ہے تو کہیں نہ کہیں انگریسی میں ایک شبد ہے ڈیوریس ڈر کیا ڈر کے سائے میں کہیں نہ کہیں تو ضرور ہے کیونکہ اتنا کچھ ہوا اور سواتی مالیوال ویسی ہی ایک فائر برینڈ لیڈی ہے اور وہ چپ پہ بیٹھی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ تو بات ضرور ہے دوسری اہم چیز ہے کہ جو پی ایس جس کا بار بار یہ ذکر آ رہا ہے جنہوں نے یہ جو بچسلوکی کی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ ہے اربین کیجریوال کے تو لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں کیا اگر رائٹ ہینڈ کچھ کر رہا ہے تو کیا جن کے بنا پہ کر رہا ہے انہوں نے ان کو اکسایا یا انہوں نے ان کو کہا نہیں ہوگا پہلی بار دوسری چیز یہ جو آدمی جن کی بات میں کر رہا ہوں ان کا نام دو تین گھوٹالوں میں بھی آیا ہے میں آپ کو بتاؤں کی ایڈی انفاؤسمنٹ ڈائیٹر نے بھی ان سے بات کی تھی جب یہ شراب کا جو پورا گھوٹالا نکل کے آیا تھا منی لانڈرنگ کے جب بات ہوئی تو اس میں بھی ان کا نام آیا تھا تو کہی نہ کہی یہ جو جو انسان جن کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں جو پی ایس ہے یہ ان سب چیزوں میں بہت زیادہ لپٹ پائے گئے ہیں اور اگر یہ بات کھل کے آتی ہے اگر باہر آتی ہے تو شاید ان کے ساتھ ان کے آنکھاؤں پہ بھی گاز گر سکتی ہے تو شاید کہیں نہ کہیں اسی ویسے اس معاملے کو ڈھکنے کی اور دبانے کی کوشش کی جاری ہے چلے بہت بہت شکریہ تاپس ان تمام تازہ اپلیٹس کام تک پہنچانے کے لئے تو انتصار رہا ہے کہ سواتی مالیوال کب آتی ہے پبلکلی اور کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بتاتی ہے پبلک کے سامنے میں بڑھیں گے آگے اور دلی آبکاری نیتی میں بھرشتہ چار کے معاملے میں تیہار جیل میں بند دلی کے پر اپمکھی منتری منیش سیسودیا کی نیایک حراست بڑھا دی گئی ہے اب راو زبنیو کوٹ تیس مائی کو آروپ تیہ کرنے کو لے کر سنوائی کرے گا جبکہ دلی ہائی کورٹ اس معاملے میں چوبیس مائی کو سنوائی کرے گا سی بی آئی کیس میں آروپیوں پر چارج فریم کرنے پر سنوائی ہونی ہے سیسودیا کو پچھلے سال فروری میں ایڈی نے گرفتار کیا تھا اس کے بعد سے وہ جیل میں بند ہے اور اپنی گرفتاری کو چنوٹی دینے والی نیوز کلک کے سنستھا پر پراویر پورکاست کی یاجکہ سپریم کورٹ نے سوکار کر اور پورکاست کو ریحہ کرنے کا عدیش دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پراویر پورکاست کو گرفتاری کے آدھار نہیں بتائے گئے جو کہ سپریم کورٹ کے پنکج بنسل ماملے کے فیصلے کے مدین